بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں منو سلوہ کے بارے میں نہیں جانتے بس ہماری سوچ سمجھ تک یہی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے جو کھانا آتا تھا اس کو منو سلوہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں تو اس کی بات آج ہم کرتے ہیں تو جی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے منو سلوہ نازل فرمایا تھا من کے زمرے میں کئی اقسام کی سبزیاں آتی ہیں اور سلوہ پرندوں کے گوشت کو کہتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ کھنبی من میں سے ہے یعنی کھنبی مشروم بھی سبزی کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو من اتارا اس میں کھنبی بھی شامل تھی اس سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کھنبی وہ غزہ ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دیگر غزاؤں کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں پر اتاری تو سوچیں مشروم کی کتنی افادیت ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے آسمان سے یہ نازل فرمائی اللہ حافظ